دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تاریخ میں اہم ترین شخصیت کے طور پر نمودار ہوئے اور ان کی یہ خصوصیت عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کے پیشوں میں سے کامیاب ترین پیشوا تھے آپ کی انیت ابو القاسم تھی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کے جانب بھیجے جانے والے انبیاء اکرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کے جانب آخری بار پہنچانے کے لئے دنیا میں پیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہب شخصیت میں سب سے کامیاب شخصیت تھے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر وہ نئی ویڈیو جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں حضرت ابو حریرہ نے ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائی موزہ ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم حد یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے زمین پر گرا پڑا تھا اور پیڑ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا ایک روز میں بھوک سے فرشان ہو کر لوگوں کی گزرگاہ میں بیٹھ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا اس سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں میری حالت کا اندازہ ہو جائے مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں کے کچھ خلاب لا دیں لیکن انہوں نے میری اصل ضرورت محسوس نہیں کی اور روانہ ہو گئے میں وہیں بیٹھا رہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ان سے بھی اسی مقصد کے تحت آیت کا مطلب تریافت کیا انہیں بھی میری ضرورت کا احساس نہ ہو سکا اور وہ آگے بڑھ گئے بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا مفہوم بیان کر کہ یہ حضرات خموش ہو گئے لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراں محسوس فرما لیا کہ میں بھوک سے پرشان ہوں فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ چلو میں چل پڑھا آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اجازت لے کر میں بھی داخل ہوا آپ نے دیکھا دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے گھر والوں نے جواب دیا فلان صاحب نے آپ کی خدمت میں حدیعہ بھیجا ہے آپ نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ اصحابہ صف کو بلاؤ یہ بات اس وقت مجھے اچھی نہیں لگی میں نے سوچا کہ اس تھوڑے سے دودھ کا اصحابہ صف کے درمیان کیا ہوگا اس وقت تو مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے بہرحال آپ کے حکم کی تحمیل میں اصحابہ صف کو بلاؤ لائے جب سب لوگ آ گئے وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ ان کو پیش کرو میں ان میں سے ایک ایک کو یہ پیالا دیتا جاتا تھا اور وہ پوری طرح سراب ہو کر پیالا میرے حوالے کر دیتے تھے جب سب لوگ پی چکے تھے پیالا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا پیالا ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اب ہم اور تم دو باقی رہ گئے ہیں بیٹھو اور پیو میں نے بھی اسی میں سے پیا آپ نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا آپ یہی فرماتے رہے اور پیو میں نے عرض کیا اب تو بلکل گنجائش نہیں ہے آپ نے پیالا ہاتھ میں لیا اور جو دودھ بچا تھا وہ نوش فرمال دوستوں اس باقیے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غریب ہو جاہے امیر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہے ہو کافر ہی کیوں نہ ہو آپ اس کی مدد کیا کرتے تھے دوستوں اس طرح کے مزید اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر اور لائک کریں اور اپنے رائے کے لیے ہمیں کومنٹ کریں شکریہ